حضرات حسن واسطی صاحب سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آ کر یہاں اسٹیج پر بیٹھ جائیں اور اپنی شامل ہونے کا اظہار کریں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں حضرات میں نے آغاز میں جو بات کہی تھی وہی اختتام پر کرتے ہوئے کیونکہ راجع اکرام کی عزت کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے آج یہ بات میں نے گراف ایجنسی کے چینل پر ایک بار حسین ٹیکری میں سی سال کہی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں اور انہی مسروں سے اپنے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی بات کو کیوں مانیں ہم اس مراجع کی بات کو کیوں مانیں وہ انسان جو خود اپنے آپ میں جاہل ہے وہ ایسے عالموں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے اصل میں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کو یہ دشمنین مراجع کرام سے نہیں ہے بلکہ امام حسین سے ہے اصل میں اسی لیے ان سے دشمنی کی جاتی ہے بلد سلطان مشرقین سے ہے فاطمہ اور علی کے چین سے ہے خامنائی تو ایک بہانہ ہے اصل میں دشمنی حسین سے ہے آئیے ان مسروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم چندن سانیال فیضابادی کے فوراں بعد محترم آمیر فیضابادی نارے سلواس ان کا استقبال کرے فرش محفل پر موجود موزید شورہ اکرام و سامین اکرام سب سے پہلے میں آپ حضرات کو جشن کے موارک بات بیش کرتا ہوں اور بغیر کسی تمہین کے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں ملعظہ فرمائے ایک سلوات پڑھنے باہوزے بلان جارت بھائی کے محبتوں کے سائے میں حاضری ہوئی ہے مطلع حاضر کرتا ہوں ملعظہ فرمائے جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں موت تم کو ہمیں ہمیں زندگی مل گئی تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی بس تھوڑا سے جڑ کے سن لیجئے گا تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی بہت چھوٹا شاعر ہوں عوام کی شرطوں پہ پڑھنے والا شاعر ہوں تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی جس کا جو مستحق تھا دیکھیں اس طرح کی مائفل پڑھنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جاتے وقت کسی سے پوچھنا نہیں ہے جس کو جب چل جانا چلا جائے جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں موت تم کو ہمیں موت تم کو ہمیں زندگی ہی مل گئی تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی سجدہ شکر پہلے بجاو آلائیں گے ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے روز جھولا جھولائیں گے حسنین کا آج جبریل کو نوکری مل گئی روز جھولا جھولائیں گے حسنین کا روز جھولا جھولائیں گے حسنین کا آج جبریل کو آج جبریل کو اور تیز کہیے اور تیز کہیے رشتدار تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ ہمارے رشتداروں بھی مومم پائے جاتے ہیں جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں موت تم کو ہمیں زندگی ہی مل گئی زیارت بھائی میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ شاعروں کا امتحان ہے ہم نے کہا امتحان نہیں یہ زیارت بھائی کی محبت ہے اور ہاں مولا کی بھی محبت ہے تم کو خیبر میں مالِ غنیمت اگر یہ امتحان ہے تو ایک امتحان اور لیا جائے گا ابھی شورہ اکرام کا امتحان ہوا اب اس کے بعد علماء اکرام کا بھی امتحان ہوگا جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا تم کو خیبر میں بیجنس کلاس والے بھی ٹیمپو سے آئیں گے انشاءاللہ تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی رضا بھائی شراب کی نظر کرتا مولادہ فرمایا خلد جانے کی جب دل میں حصیرت ہوئی کام آیا یہاں پر بھی عشقِ علی ہند سے شہرِ جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ہند سے شہرِ جنت بہت دور تھا ہند سے ہند سے شہرِ جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے وہ تو کہیے وہ تو کہیے نجف کی گلی ہی مل گئی تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو آپ کی ہر بات برداشت تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی آپ اتنے خطرناک نہیں جتنا انیس بھائی ڈراتے ہیں تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم محبت میں آئے ہیں دباؤں میں نہیں آئے ہیں تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی ابھی شیر پر پورے مجمع کی توجہ پورے مجمع سے مراج جتنا مجمع ہے تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی کونی مولا یبو اس الجان ہے اس نے حیدر کیے یہ بھی پہچان ہے دل سے لانت نکلتی ہے بے ساختہ جب بھی صورت کوئی لانت مل گئی دل سے لانت نکلتی ہے بے ساختہ جب بھی صورت کوئي جب بھی صورت کوئی لانت ہی مل گئی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی اور زیرت بھائی حاصل کلام شیر تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی حاصل کلام شیر کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے باد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی باد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے باد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی اب ایک شیر اہلِ علم کے لئے پڑھتا ملا دا فرمائے مائفل کوئی بھی ہو دو چار اہلِ علم ہر جہاں پا جاتے ہیں تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی ہی مل گئی اب اہلِ علم کے لئے شیر پڑھتا ملا دا فرمائے چند قدموں میں حر حضرتیں حر بنا چند لمحوں میں پھر موجزہ یہ ہوا ایک پردہ گیرہ ایک پردہ اٹھا موت آئی نئی زندگی ہی مل گئی زندگی ہی مل گئی زندگی کے اندھیروں کا کچھ غم نہیں چاند سورج کے مہتاج بھی ہم نہیں کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم جب بھی چاہا ہمیں روشنی ہی مل گئی کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم جب بھی چاہا ہمیں روشنی ہی مل گئی سب ہے ان کا کرو سب ہے ان کی عطا مجھ کو آتی نہیں کچھ بھی مد ہو سنا شائری کے حوالے سے آمیر مجھے شہ کے دربار میں نوکری